اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریے سے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور فال ٹرپ پہ جانے کی تیاری ہو رہی تھی اور یہاں پہ یہ میں چکن نکال کے میں نے رکھا ہوا تھا ساتھ میں پیاس کاٹ کے ان کو فرائے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے بنانا ہے چکن کورما ہم لوگ ساتھ میں نا یہ دو پتیلوں میں میں بنا رہی ہوں ایک گھر کے لیے بنا رہی ہوں اور ایک اپنے ٹرپ کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ ہمیں ٹرپ پہ آسائن کی جاتی ہیں چیزیں ہم فیملی فرینڈز وغیرہ نا اکثر مل کر چلے جاتے ہیں تو یہ ہوتا کہ کھانا آسائن ہو جاتا ہے ساتھ میں یہ لیسے ندرک ابھی میں نے فریش پی سی ہے اور ادھر پیاس جو ہے وہ براؤن کر کے نا میں نے ان کو بلینڈ کر لیا دہی کے ساتھ اور ساتھ میں چکن جو ہے اس کو میں آئل میں فرائے کر رہی تھی اور جو دوسرے طرف پتیلے میں کورما بن رہا ہے اس کے لیے میں اس میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں بڑا مزیدار سا روغنی سا کورما جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے اور اب اس میں جتنا میں نے اس کو پتلا کرنا ہوگا ہلکا سا پانی میں اس میں آٹ کر دوں گی تو بالکل یہ ریڈی ہو جائے گا اور ادھر یہ ٹرپ کے لیے میں بڑے پتیلے میں بنا رہی ہوں گھر کے لیے تیار ہو چکا ہے کیونکہ چھوٹی پتیلے میں تھا تو وہ جلی جلی بھون گیا نا تو اب یہ بھی آرام سے ہو جائے گا تو ہم لوگوں کو نا یہ آسائن کیا جاتا ہے تو میں نیشنل کا کورما لائی تھی تو اب ان کو میں بنا کے ڈبوں میں رکھ چکی ہوں اور فریج میں میں نے رکھ دیا نا اس کو اس طرح سے کیونکہ ہم نے کل صبح نکلنا ہے تو رات کو ہی میں نے بنا لیا تھا کورما تو اب ساتھ میں گھر کے لیے بنا چکا تھا اور اب صبح ہو گئی ہے اب ساتھ میں تیاری ہو رہی ہے ناشتہ کروا دیا میں نے گھر والوں کو بچوں کو سکول بھیج دیا ہے تو ساتھ میں یہ چیزیں بھی لے کر جانی ہے کیونکہ وہاں پہ جب آپ دیکھیں گے نا ابھی تو آپ کو آئیڈیا ہو جے گا کہ کس طرح کے ہمارے ٹورز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سبزیاں وغیرہ بھی ہمیں کہیں ہوئی تھی کیونکہ سیلٹ کا سامان وغیرہ تھا تو ساتھ میں میں نے کورما کو نے اس طرح سے ریپ کر دیا کلنگ سے تاکہ یہ گاڑی میں گھرے نہ تو اب یہ تین شاپر تو ہمارے تیار ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پیکنگ ڈن ہو چکی ہے ہماری ان میں اور اب یہ گاڑی میں میرے ہزبن جو ہیں وہ رکھ دیں گے میرا کام تھا پیک کرنا رکھنا ہے ان کا کام ہے تو اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہیں وہ بچوں کو جلی سے سکول سے پک کر لیں گے اور اب ہم نکل رہے ہیں تو بچے بھی گھر آگے تھے کھانا وانا کھلا دیا تھا ہم نے کھانا کے بعد ہی ہم لوگ نکلے ہیں اب آگے یہ شام کو نے مطلب بیچ میں آپ کا جو ریسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ریسٹ ایریا وہاں پہ ہم نے بریک لگائی اور یہاں پہ ایک تو نماز بھی پڑھنی تھی اور دوسری بات یہ تھا کہ واش روم بھی ایک دفعہ ہو لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سب نماز پڑھیں ہم اور بھی فیملی فرنڈز آگئے ہیں تو سب ملکہ یہاں پہ نماز پڑھیں اور اب آگے ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ کیونکہ ہم لوگوں نے جہاں پہ رکنا ہے گھر بک کروایا ہے ماشاءاللہ بڑا سا تو وہ ابھی ہم جائیں گے تو پھر میں آپ کو آگے دکھاؤں گی تو بہت ہی خوبصورت گھر ہے اور گیارہ بارہ فیملیز ہم لوگ جا رہے ہیں کٹھے اور یہ بڑا پینسلوینیا کا ایریا ہے اور اس طرف ہی ہم جا رہے ہیں تو سامنے سے آپ کو یہ کافی ریزیڈینشل نظر آ رہا ہوگا کئی طرف ٹاؤن ہاؤسز ہیں کئی پرانے گھر بھی ہیں تو تھوڑا ہلی سا ایریا ہے تو بھی یہاں سے ہم لوگ جا رہے ہیں بڑا رونک والا لگ رہے ہیں آگے جا کے دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے تو بچے بھی بہت ایکسائٹڈ تھے کافی ٹائم بعد ہم اس طرح کا ٹور کر رہے تھے تو کیونکہ بیچ میں ہم لوگ پاکستان بھی چلے گئے تھے اور اتنا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ورجینیا کا ہم نے ٹور کیا تھا تو یہ ہمارا فال ٹور ہے اور میں کہتی ہوں ون او دی بیسٹ ٹرپ ہوتا ہے یہ سال میں کیونکہ وال پہ بڑے خوبصورت کلرز آئے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ساری آپ نیچر ویوز اگر آپ کرو تو بہت خوبصورتی اس میں آپ کو شو ہوتی ہے تو اب یہ تھوڑی سی رہا گاڑی ہیل بھی رہی تھی کیونکہ ہیلی تھا نا تو یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا یہ ڈاؤن ڈاؤن ہے سٹی ہے اور اس کی نا میں ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا چھو لو تھوڑا سا آپ کو بھی دکھاؤں کیونکہ فرس ٹائم میں بھی یہ والا ڈاؤن ڈاؤن دیکھ رہی تھی ابھی تو یہ بالکل ریزیڈنشل چل رہا ہے رونک والا ایریا لگ رہا ہے تو ہم قریب ہی ہیں اپنی ڈیسٹینیشن کے اب آکے جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ہوگا نا تو ویڈیو کوئن تک اور یہ بالکل ہی لگ رہا ہے جنگل میں آپ جا رہے ہو کیونکہ کہیں پہ بھی کوئی گھر نہیں ہے بس اندر اندر ہم جائے جا رہے ہیں اور ہماری گاڑیاں جو ہیں سب کی ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں ہم لوگ ایک پوائنٹ ڈیسائٹ کر لیتے ہیں ایکچولی میرے ہزبنڈ کے فرینڈ ہیں جو یہ آرگنائز کرتے ہیں تو ان کا بہت شوق ہے ان کو گھومنے پرنے کا اور ایکسپینینس بھی ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں آپ دیسے زیادہ امریکہ جو ہے وہ دکھا دیا ہے تو بس اب یہ کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور سب ایک ساتھ ہیں تو ذرا حوصلہ بھی ہو جاتا ہے اب یہ بالکل ہانٹڈ سا لگ رہے ہیں اندر کو جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے ہیں کوئی گھر نہیں نظر آرہے بیچ میں کافی دیر بعد ایک چھوٹا چھوٹا گھر نظر آتا ہے تو اب یہ آگے بھی دیکھیں آپ تو بڑا سکیری سا ہے اور سپیشلی جس طرح کر آج ہیلووین ہے تو اگر ایسے موقع پر آئیں آپ تو بڑا ہانٹڈ سا لگتا ہے اب بیچ میں کچھ گھر بھی ہے جنہوں نے مانسٹرز لگائے میں لائٹنگ سکیم یا بیچ میں آتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ کو تھوڑی ہورر لک دیتا ہے اب بھی ایسے ہی لگ رہے جیسے آگے کچھ ہے ہی نہیں نا بالکل بھی تو اب ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں اور گھر آئے ہیں بڑا خوبصورت سا بڑا سا گھر رہی ہے اور ابھی ہم لوگوں نے سمان وغیرہ اپنے کمروں میں رکھا ہے سیٹل ہوئے تھوڑے سے تو مرد جو ہیں وہ کھانے کی تیاری کر رہیں گے اوپر ایک روم ہے جو لیڈیز کو دیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی کافی ساری لیڈیز اور بچیاں وغیرہ سوئیں گی میرا روم یہ نہیں ہے میں آپ کو ویسے ہاؤس کا ٹور کروا رہی ہوں کہ یہ کس طرح کا گھر تھا یہ والا کمرہ ہمارا ہے میرے ساتھ میری بیٹی ہے اور بھی ہماری جو فرینڈز ہیں وہ بھی ہوں گی یہاں پر تو اچھا کھلا کمرہ ہے یہ ایون کہ اگر زیادہ لوگ بھی یہاں سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بریسنگ ٹیبل ہے اور یہاں پہ سارا یہ سیٹ کی ہے بہت بڑا بیوٹیفل ریکور ہے اس کا اور گھر بھی ساف ستھ رہا ہے تو اچھا لگ رہا تھا ہمیں گھر جب ایک ساتھ آپ بک کر رہا ہو تو بڑا مزا آتا ہے کہ ساری فیملی نے ایک ساتھ ایک ہی گھر میں ہوں تو وہ جو جسے شادیوں میں نہیں رونکے ہوتی ہیں یا آپ پورا خاندان کہیں کٹھا ہو تو وہ والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو یہ اوپر سے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور آگے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں نے بھی بس ابھی نیچے آئی ہوں تو یہ کھانا ریڈی ہو چکا تھا مردوں نے بنایا تھا پلاو چکن کا تو یہ بہت ہی مزے کا پلاو ہے اور ہم لوگوں نے انجوائی کیا ساتھ میں کیک اور چائے تو اس کے بعد بس پھر اب سونے کی تیاری کریں گے کیونکہ گیارہ سے اوپر کا ٹائم ہو رہا تھا اور صبح کے تھکے ہوئے تھے اب صبح ہو چکی ہے اور آپ لوگوں کو میرے طرف سے تو بس اب یہ کہ آگے اٹھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ نیچے جائیں گے ناشتہ بغیرہ کریں گے یا آپ پھر یہ ہوتا ہے کہ مرد مل کے ناشتہ بناتے ہیں جب ہم ٹرپ پہ جاتے ہیں کیونکہ کوئی کام کر لیتے ہیں عورتوں کے ساتھ بچوں کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے تو ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں یہ انڈو کا خرقینہ بنایا ساتھ پر آٹھے انہوں نے گرم کیے دیپ کے مل جاتے ہیں فروزن تو اس آتھ میں یہ آلو کی بھجیہ ہے یہ بھی تیار ہوئی بھی ہے چلیئے جی وہ آپ کو اپنا کوٹیج باہر سے دکھاتی ہوں کیونکہ رات کو ہم لوگ آئے ہیں تو نہیں دیکھا تھا اچھا یہ ریسٹ ہاؤس جو ہے یہ باہر سے آپ نے دیکھا ہے ساتھ پر سامنے سے کوٹیج ہے وہ بھی ہم لوگوں کا ہی ہے تو بڑے بچوں کو وہاں پر ٹھرایا ہوا تھا بڑا سا اوپر کامرہ ہے اور اس کے اوپر لوفٹ میں بھی بیڈ وغیرہ لگے ہوئے تو نیچے جو ہے وہ سے ٹنک آرینجمنٹ ہے تو بہت خوبصورت جگہ تھی یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے تو ادھر یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کتنا پیارا ویو مل رہا ہے لیکھ کا اب میں ادھر آئی ہوں یہ نیچے جنہوں نے بیٹھنے کے لیے بنایا ہوا ہے اور اوپر جو ہے وہ روم ہے جس کی میں بات کر رہی تھی بچے رات کو وہاں پر سوئی تھے بڑے لڑکوں کو وہاں پر ٹھرایا ہوا تھا تو پورا مطلب اندر بانگ بیڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں ریٹنگ سسٹم سب تھا تو ساتھ میں یہ بوٹ جو ہے نا یہ ہمارے یوز کے لیے نہیں ہے لیکن یہ کہ ویسے یہاں پہ ہے کہ بوٹنگ کی جا سکتی ہے لیک بہت خوبصورت ہے اوپر سے فال کے کلرز ہیں جو کہ بہترین موسم ہوتا ہے اس وقت فال کا سیزن اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا کھول کے دیکھا اندر ہے کیا تو دیکھیں یہ ہے جو لوگ یہاں پہ بوٹنگ کرتے ہوں گے وہ یہ پہن لیتے ہوں گے لائف جیکٹس اور یہ کہ ادھر سے یہ تھوڑے سے سوئنگز بھی لگے میں یہ در سے ہم نے تو بہت بیارا خوبصورت تھا لیکن یہ صبح نظر آیا اب ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے گھومنے جانا ہے ناشتہ ہم کر چکے تھے تو میں کپڑے بھی ذرا فال کے کلرز کے حساب سے لائی بھی تھی تو یہ بھی میری میکسی تھی پچھلی بھی آپ نے دیکھ لی تھی تو اس میں بھی تھوڑے پتے سے کلر پول بنے ہوئے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے یہ رکھ لیتی ہوں تو اب ہم لوگ جائیں گے مجھے اس وقت کچھ نہیں پتا کہ کون سے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ نا یہ ہوتا ہے کہ میری ہسپنڈ کو یہ سب باتیں پتہ ہوتی ہیں اور میپس جو ہیں ہمارے جو فیملی فرینڈ ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں اب راستے میں ہمیں پانی کی بوٹل لینی تھی تو ڈالر ٹری آیا تو یہاں ہم نے بریک لگا لی اور تھوڑا سا ہم اس کا ٹور بھی کرنے لگ گئے کہ چلو دیکھتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ سا لگ رہا تھا تو بس اب اس کے بعد ہم ایک پارک میں آگئے اور یہاں پہ بھی بڑی خوبصورت لے کے ادھر گاری پارک کریں گے اور آگے سے پھر ٹریل بھی کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اب یہ دیکھیں چلو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کلر فل ٹریز ہوتے ہیں میں فال کے سیزن کو بہت انجوائے کرتی ہوں اور میرا اس سیزن میں گھومنے کو بھی زیادہ دل کرتا ہے کیونکہ مجھے ویسے اتنی گرینری پسند نہیں ہے لیکن جو فال کے یہ خوبصورتی ہوتی ہے یہ میں بہت لائک کرتی ہوں اس میں ایک الگی مزہ ہے جو آپ کو سپرنگ میں بھی نہیں ملے گا اب یہ دیکھیں لیک ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہے کتنا ویو پیارا ہے یہ اور تھوڑا سا وہ جیسے سینڈی بھی ہے نا سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے دوری بینچز لگے میں کہ لوگ بیٹھ کے نا یہاں سے پیارا سا ویو لیں اور ابھی ہم لوگ تھوڑا سا واک کر کے جا رہے ہیں آنگے ٹریل ہے جو کہ میں نہیں کروں گی بڑی وہ ہائٹ والی ٹریل ہے لیکن ہم نے کہا چلو تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں تو ادھر سائٹ پہ یہ بڑی خوبصورت لیکھ یہاں سے نظر آ رہی ہے یہ والی اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں پتے گرے ہوئے تو یہ سیزن جو ہے وہ ماشاء اللہ میں کہتی ہوں اللہ کا جتنا بھی شکر کریں کام میں کہ اللہ نے ہمیں یہ سیزن بھی دیکھنے کو دیا ہے تو ادھر یہ دیکھیں یہ ڈیم ہے اور یہاں سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس کی خوبصورتی تو اللہ تعالی نے بہت بنائی ہوئے پوری دنیا یہ خوبصورت ہے اگر پاکستان کو بھی پوری تر ایک سپلور کیا جائے تو پاکستان میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے خوبصورتی تو وہاں بھی بہت ہے اب ہم لوگ پارک سے نکل گئے اور آگلے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں جہاں کرنا ہم لوگوں نے کھانا ہے ریپس تو چھکن جو تھا وہ گھر سے میری فرینڈ جو تھی وہ کر کے لائن دی اور پیسز بھی کیے اب ان کو ریپس جو ہے وہ مردوں نے کرنے سیلٹ کا سامان بھی میں لے آئی تھی اب یہاں بچے جھولے لے رہے ہیں تو میں تھوڑا پارک میں واک کر رہی تھی اور تھوڑی سی ویڈیو بھی بنائی آپ لوگوں کے لئے تو میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ چلو میں وی لوگ تو میں نانا ہی ہوتا ہے میں نے پھر مجھے ہوتا کہ اچھے سے اچھے چیزیں آپ کو دکھاؤں اب رات ہو گئی ہے چائے شائے پی لی تھی ہم نے اور اب ہم گھر جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا بوکنگ ہوئی ہوئی ہے بچے راستے میں اپنا جوائے کر رہے ہیں بیٹا بک پڑھ رہے ہیں بیٹی موبائل پہ کچھ کر رہی ہے تو بس اسی طرح ہر کا پھلکہ ہستے کھیلتے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے جا رہے ہیں اور اب دوبارہ سے پہنچ گئے ہیں تو پہلے دن جب ہم پہنچے تھے یہاں پہ تو ہمیں تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون سی جنگل میں آگئے کیونکہ جہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں نا مطلب کیمپ گراؤنڈز وہ کہیں پہ آؤ تو لوگ تو ہوتے ہیں یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا لیکن اب دوسرے دن جب ہم آئے نا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگا نا مرد وہاں کچن میں کام کر رہے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نا عورتیں بیٹھے بیٹھے کھا رہی ہیں ان کو مل رہا کھانے کو اور ساتھ پھر ہم نے چائے شائے پی چائے کے ساتھ کیک بھی ہوتا ہے اپنے ایکس ڈے مارننگ ہو گئی اور صبح کا ناشتہ ہے کروسنس کا ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنی پیکنگ کریں گے تیار ہوں گے اور یہاں سے چیک آؤٹ کریں گے تو ابھی صبح کا بھیو دوبارہ سے آپ کو دکھا رہی ہیں بیسمنٹ تھی جو میں نے ابھی تک خود بھی نہیں دیکھی تھی مجھے موقع مل گیا کیونکہ جنٹس اور لڑکے ہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے تو ہم لیڈیز یہاں نیچے نہیں آ سکتے تھے تو بس ہمیں نکلتے نکلتے موقع مل گیا کہ ہم بیسمنٹ بھی دیکھ لیں تو ماشاء اللہ بیسمنٹ بھی میں کہتی ہوں پورا گھر ہے ایک طرح سے اور پانچ کمرے اندر باتھروم بھی دو تھے تو کھلے کھلے کمرے دیکھیں سائز بھی کچھ چھوٹا نہیں ہے تو ہم نے پوری بیسمنٹ جو تھی وہ دیکھ لی تو ساتھ میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ کتنی خوبصورت ہے یہ اور کتنی بڑی ہے تو آرام سے کھلے کھلے رہ گئے اور یہاں پہ یہ کچن بھی ہے اور ادھر یہ گیمز بھی تھیں جو جنٹس کھیل رہے تھے تو کچن میں بھی اگر آپ دیکھا جائے تو چولا بھی ہے سنگ بھی ہے فریج بھی ہے ایمن پورا یہاں پہ ہے کہ آرام سے مطلب اگر یہ کسی کا گھر ہونا تو ایک فیملی آرام سے یہاں پہ رہ سکتی ہے تو ساتھ میں یہ دیکھیں یہ بھی رومز ہیں اور ادھر بھی بات روم ہے تو بڑا مزے کا گھر تھا ماشاءاللہ ہم لوگوں نے انجوائے بھی بہت کیا نارمل ہم لوگ لوڈو بھی یہاں لے آتے ہیں عورتیں لوڈو کھیلتی ہیں تو بس اب ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں گروپ پورٹوز وغیرہ بھی ہم لوگ کچھواتے ہیں تو بس اب جانے کی طرف ہیں اور آگے جا کے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آگے واپسی کیا کیا پوائنٹس ہیں راستے کے خوبصورت مناظر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں کتی خوبصورت سی جگہ ہے یہ اور کتنے پیارے کالرز ہیں کلاوڈی ہے اس وقت اور بارش کا بھی موسم ہے تو پتہ نہیں کہ اس ٹائم پہ بارش ہو سکتی ہے کیونکہ تھوڑا فورکاسٹ میں آ رہا تھا تو یہ دیکھیں ریزیڈنشل ہے یہاں پہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے نا پورے پہاڑی مری والی جو لوگ آتی ہمیں تو وہ ہی آ رہی تھی اور اس وقت میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور انجوائی کری تھی ٹوپ کو فال کلرز کی وجہ سے اب یہ دیکھیں بڑی خوبصورت سی جگہ پہ آئے ہیں اور یہاں پہ یہ فال ہے اور ساتھ میں نیچے لوگ جا رہے ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ رن ڈر لگتا ہے تھوڑا سا اپنا بیلنس پاؤں گا خراب ہونے کا ہوتا ہے تو میں نیچے تک تو نہیں گئی میں نے اوپر سے ویڈیو بنا لی تو میرے جو ہزبن تھے وہ بچوں کو نیچے لے گئے تھے تو میں نیچے نہیں گئی اوپر ہی رہی تھی میں لیکن جگہ بہت ہی خوبصورت تھی اور یہ دیکھیں جو نیچے جانے کا راستہ ہے کتنا ڈیفرنٹس آئے مطلب سٹیئرز کی لک بھی دے رہا ہے لیکن تھوڑا پتھروں والا ہے سائٹ پہ خوبصورت لیک بھی تھی تو بس اس کو بھی پھینے تھوڑے سی پکچرز وغیرہ وہاں پہ اتروائی ہیں بچوں نے کھیلا اور آگے ہم ایک ٹریل پہ آئے ہیں یہ ٹریل سیدھی سیدھی تھی تو میں آرام سے کرنوں گی نا تو ادھر بس گاڑی پارٹ بچوں نے نا ساتھ میں اپنے سنیکس بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں گاڑی میں جب بھی ٹریپ پہ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی سنیکس وغیرہ ضرور لاتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر کھا رہے ہوتے ہیں انجوائی کرتے ہیں مجھا یاد ہے جب میں بچپن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ جایا کرتی تھی مری وغیرہ تو بہت انجوائی کرتی تھی اور چپس نے اس طرح کی چیزیں میں ضرور لے کر آتے تھی رات کے ٹائم پہ سارے سے جوس اور اس طرح کی چیزیں تو بڑا اچھا لگتا تھا جب آپ سفر پہ جاؤ گاڑی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہوں تو ادھر اب ہم لوگ اتر گئے ہیں سیدھی سیدھی ٹریل ہے دس منٹ کی واک کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہی اتن لے کے واپس آتیں گے تو یہ دیکھیں اتنی پیاری خوبصورت سی ہے یہ جگہ تو جی بڑا مزہ آیا اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے گاڑی میں بیٹھ چکی ہیں اور آگے جا کے آپ کو سائٹ سے بھی تھوڑا سا بیو دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ اور اس وقت جو موسم میں اس میں تو اور زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اوپر سے فال کے جو کلرز آئی میں ہیں تو پتوں کے جو گرنے کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے سین میں وہ بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اب باری ہے جی نیکسٹ پوائنٹ کی اسی طرح اے بی سی ڈی پوائنٹس ہوتے ہیں اب ایک خوبصورت ہے گارڈن میں ہم لوگ آگئے گارڈن میں آئے ہمیں جس کا نام ہے لیونرڈ جے پکل گارڈن دیکھے یہ نیو جرزی میں ہے نیو جرزی ہم انٹر ہو جکے ہیں اور یہاں پر یہ گارڈن ہے بہت ہی خوبصورت پورٹنیکل گارڈن ہے جہاں ہم نے بریک لگائی ہے اور یہ اس کا ایک سینٹر ہے انفرمیشن کا اور یہاں پر آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی جو بھی پلانٹس اور لیوز وغیرہ اس گارڈن کے اندر ہے تو اس کے بارے میں آپ کو سارا یہاں پر مل جائے گا بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا بنائے ہوئے پھر یہ دیکھیں پلانٹس لگائے ہوئے ہیں ان کے فلاورز ہیں تو ان کے بھی چھوٹے چھوٹے سیمپلیاں رکھے ہوئے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ باہر آئے ہیں اور یہ بڑا خوبصورت سا پونڈ ایک نظر آیا ہے جس پہ فال کے جو لیوز ہیں وہ گرتے ہوئے نظر بھی آرہے اور بڑے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اچھا ایفیکٹ دے رہے ہیں پھر ساتھ میں ہاں پہ آپ کو بڑے بڑے سائز کے پتے گرے میں بھی نظر آئیں گے نورملی کیا ہوتا ہے جو فال کے پتے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں جو عام طور پہ گرتے ہیں لیکن یہ بڑے سائز کا ایک ڈیفرنٹ سا پتہ تھا جو میں نے دیکھا تھا اب یہاں پہ انہوں نے جگہ جگہ بینچز لگائے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ تھوڑا ریلیکسنگ قسم کا پارک ہے لوگ یہاں پہ ریلیکس ہونے کے لیے آتے ہیں جن کو پینٹنگز کا شوق ہو نیچر لورز ہوتے ہیں ویو کرنے کا اور ان کو ڈراؤ کرنے کا شوق ہو تو بھی یہاں پر آ کر ایسا کام کر سکتے ہیں فوٹوگرفرز ہوتے ہیں وہ بھی آ کر ایک اچھی مطلب یہاں سے فوٹوگرفی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت طریقے سے مینج کیا ہے اور بڑا خوبصورت بنایا ہے پھر دیکھیں اس میں مینج قسم کی ٹریلز ہیں انہوں نے ایک ٹریلز کا فیکٹ بھی دیا ہے نا اندر اور آپ کو جگہ جگہ دیفرنٹ طرح کے پتے اور پلانٹس اخرے نظر آئیں گے اور چھوٹی چھوٹی پانڈس نظر آئیں گے دیفرنٹ جگہ پر تو بڑی خوبصورتی سے بنایا ہے پھر چھوٹی چھوٹی پولی جو ہوتی ہے بریجز وہ بھی نظر آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ پتے کچھ ڈیفرنٹ طرح کی ہیں تو اکثر سے ہوتا ہے نا ہم اپنی سٹوری بکس میں دیکھتے تھے ایک فراغ ہوتا ہے پانڈ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بڑا سلیف ہوتا ہے تو بلکل ویسے ہی ایک دم مجھے نا سارا یاد آرہا تھا بچپن کا تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک چھوٹا سا واکنگ ٹریک ہے اور ادھر سے ہم اوپر جا رہے ہیں ایک اور جگہ سے تو ادھر یہ ٹومیٹوز لگے ہوئے تھے اور اب آگے کی طرف جا رہی ہوں چھوٹا پارک ہے بہت بڑا نہیں ہے لیکن خوبصورتی سے انہوں نے مینج کیا ہوا ہے اور اس کا مقصد یہاں پر پکنک منانے کا نہیں ہے لوگ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں آتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں اور فوٹوگرفی کرتے ہیں تو یہی چیز ہے تو اب یہ دیکھیں یہ بھی ٹریک ہے بڑا خوبصورت درہ درہ کی ٹریکس آپ کو یہاں ملیں گے تو ادھر سے فال کا سیزن ہے تو وہ ویسی بہت خوبصورت ہر چیز لگتی ہے اور آپ کو ہر جگہ لیفز بھی سبس میں اظر آ رہے ہیں گرے ہوئے کچھ گرینری بھی ہے تو یہاں سے نا ایک اور ٹریک جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ وزٹ کر رہے تھے اس پارک میں تقریباً آدھا گھنٹہ واؤک آرام سے ہو سکتی ہے تو جگہ جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹریلز بنائی ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹریکس بنائی ہوئے ہیں چھوٹے سے بریجز بنائی ہوئے ہیں تو جگہ جگہ بینچ رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی بڑا خوبصورت لگ رہا تھا یہ بہت ہی ڈیفرنٹ سا یونیک سا یہ پارک ہے تو اب یہ دیکھیں ادھر یہ فلاورز لگے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ذرا کے آگے بھی دکھاؤں گی اب کو یہاں سے ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں یہ انہوں نے بڑا سافت طرح سا ٹریک دیا جیسے پاکستان میں ان تھا نا رانہ ریزورٹ اس کو کتنے منش طریقے سے انہوں نے منعایا ہوئے ہیں بلکل ویسے اس میں لوگ آ رہی تھی پھر یہاں پر یہ اچھا ہے یہ بلکل ریال لیکن تھوڑا سا لگتا رہا ہے جیسے آرٹیفیشن سا ہے لیکن ریال ہے تو جو لوگ نیجورزی میں رہتے ہیں یا یو اے سے وزٹ کرنے والے ہیں تو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ اس پارک کو آ کے ویو کریں بہت بڑا پارک نہیں ہے یہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں پکنک سپورٹ نہیں ہے بٹ جو لوگ کپلز ہیں سپیشلی وہ بھی یہاں پر آ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں لیف کا سائز میں آپ کو دکھا دوں بڑے پیارے پتے یہ گرے میں بڑے بڑے سائز کے اور آگے سے ہم لوگ جا رہے ہیں سب لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور یہ بھی چھوٹی سی سٹریمز اور بانڈز ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیئے میں نے تو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں لی ویڈیو میں اللہ حافظ